اسلام علیکم کیا حالے کیسے ہیں آپ صاحب الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ کافی دن ہو گئے تھے میں نے کوئی ویلوگ نہیں بنایا تھا تو ابھی میں نے سوچا آج ویلوگ بنا لوں آج مسئلہ ایسا ہے کہ ہمارا افان کی طبیعت خراب ہے افان کو روپیلا ویکسین اور خسرے کی ویکسین لگوایا تھا میں نے پرسوں پرسوں سے بچہ اٹھکی نہیں بیٹھا اتنی طبیعت خراب ہے صرف الٹی اور پیٹ میں مروڑ ہو رہی ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اب یہ آئیں تو پھر میں ان سے پوچھوں کہ بھائی یہ مسئلہ کیا ہے ڈاکٹر کو لے کے جائیں گے ابھی تو آپ سے شیئر کریں گے تو اب آپ دیکھیں یہ دیکھیں بچے کی حالت میں ٹھیک ہے نا اتنا بخار ہو رہا ہے اور یہ اب اس کو میں نے یہ جیوز منگا کے دیا ہے میں نے کہا تھوڑا سی بسکی تھا کے لے جو اس پی لو جسم میں درد ہو رہا ہے جی تو یہ نا صرف اس کے جسم میں درد ہو رہا ہے اور سر میں درد ہو رہا ہے بخار تو اس قدر ہے اب اس کے بابا گہ میں اس آفیس سے آئیں گے تو پھر ہمیں انشاءاللہ ڈاکٹر کو دکھاؤں گے تو پھر میں آپ کو بھی بتاؤں گی اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اس کے دو طریق کو پیپر ہیں سالانہ پیپر ہیں جس کے ویئے سے ہم شادی میں نہیں جا رہے ہم نے شادی کینسل کر دی شادی میں جانا تھا تو دو طریق کو اس کو تیسرا سی بارہ ہیپس کا چل رہا ہے ماشاءاللہ سے اور دو طریق کو اس کے پیپر ہیں اب دیکھیں اس کے اوپر شیطان کس طرح حملہ کر رہا ہے تو بس یہ ہی تھا میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں اور آپ لوگ سے شیئر کر لوں بچے بیمار ہو جائیں تو اتنا دل دھکھ رہا ہوتا ہے بچارے کو اتنا بخار گھلٹی اتنی ابھی خریشان ہو گئی ہوں میں ابھی تو ایسا ہے کہ کھانا مانا میں نے بنایا نہیں ہے کل رات میں میں نے کڑا ہی بنائی تھی تو وہ ہے اور تھوڑی سی کھچ گئی دوپیر میں بنائی تھی نا تو وہ بھی رکھی گئی تو اس کے بابا آئیں گے تو دو چار روٹیاں لے آئیں گے ابھی ٹائم کچھ ٹائم ہے ہورم کو لینے جانا تھا مجھے مدر سے تو ہورم کو بھی لے کے آؤں گی تو ابھی میں انتظار بھی کر رہی ہوں اپنی نن ہے میری اس کا انتظار کر رہی ہوں آتی تو پھر ہم مل کے بلوگ بناتے ہیں پھر آپ کو بھی ملوائیں گے اس سے اور آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ٹھیک خافیت سے ہوں گے اور میرے بچے کیلئے پلیز دعا دیجئے گا کہ میرے آفان کو اللہ اللہ جل سے جل سے حیاب کر دیں اور بچہ ہے نا بچے سے زیادہ پریشان نہ اس کے بابا ہو جاتے ہیں تو باہرحال ابھی عزیفہ کو بھی میں نے آپ لوگوں کو شاید بتایا تھا کہ ہمارے عزیفہ کو بھی ڈینگی ہو گیا تھا نا تو ابھی وہ سمجھ لیں دس دن کے بعد وہ بھی اٹھ کر کھڑے میں آپ اس کے بعد جوہ نہ پھر میں میری اونگلی کا بھی مسئلہ hasnہ ہوا ابھی تک تو یہ دیکھیں میری انگلی ویسا ہی چل لے ہیں اب مسئلہ پتا کیا ہوگیا کہی میری اونگلی سیدھی نہیں ہو رہی jestem لمح videos technology انگلی نہیں ہو رہی یہ ویسا ہے اب وہ بابا ب scratched اس کے بابا گہ رہی ہے ایکسوسائز کرو یہ والی دن نہیں مڑ رہی ہے اگس ب economical ano رہی ہے اور اس کو زیادہ کوشش کر رہی ہوں تو پھر سوجان اور ہاتھ میں تکلیخ شروع جا رہی ہے تو بس اللہ مجھ پہ رحم کرے اللہ تعالیٰ آپ لوگ دعا کریں میرے اللہ تعالیٰ میری انگلی صحیح ہو جائے میں بہت ڈری میں ہوں شگر میں نے کنٹرول کر لیا ہے ورن نائنٹی سیمین شگر میرا ناشتے کے بعد کب اور گولیاں وغیرہ میں پروپر کھا رہی ہوں اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملتی ہوں میں نیکسٹ ویلوگ میں آپ لوگ میرے لئے دعا کریں اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بھی رحم کرے گا کرم کرے گا اور لائک شیئر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا دوسروں کے حاصلہ افضائی ہوتی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اور ویلوگ میں آفان کی طبیعت کے حوالے سے پھر میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے تو جب تک کے لیے اللہ حافظ